کریشی صدہر بل کو لے کر اونہ جلہ کے کسان کافی آسمجس میں ہیں اور الگ الگ اپنے رائے دے رہے ہیں کوئی اس بل کے آنے کے بعد کسانوں کی حالت اور زیادہ خراب ہونے کی بات کہہ رہے ہیں تو کوئی اس بل پر دھراتل پر کسانوں کو جاگرو کیے جانے کی بات کہہ رہے ہیں کسانوں کی معنی تو اس بل کے آنے کے بعد ان کو اور زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہوں نے اپنی فصلوں کے اچھے دام نہیں ملیں گے یہ بل آنے کے بعد پتہ نہیں کسانوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے اور اس کا پتہ بھی بعد میں چلے گا لیکن اس بار آلو کی فصل کے انہیں اچھے دام ملے ہیں اور ان کی فصل کھیتوں سے ہی بک رہی ہے وہیں کچھ کسان کی معنی تو اس بار ہمہچل میں سیب اور آلو کی پیداوار اچھی ہوئی ہے اور انہیں فصلوں کے اچھے دام مل رہی ہیں جلہ اونہ میں اس بار کسانوں کو امید سے زیادہ دام ملے ہیں اور انہیں اس بار ان کی فصل کے اور انہیں اس بار ان کی فصل کافی اچھے داموں میں بکی ہے اور اس سے انہیں فائدہ بھی پہنچا ہے کیونکہ کئی سالوں پہلے انہیں بھی لگ رہا تھا کہ کھیتی کرنا بھی چھوڑ دیں گے لیکن دھیرے دھیرے اب لگتا ہے کہ اس میں صدھار ہو رہا ہے وہیں کچھ کسانوں کی معنی تو سرکار یہ بل جو لے کر آئی ہے اس میں بل لاتے سمیں کسی کسان کو شامل نہیں کیا گیا ہے کسان اس بل کو لے کر آج سڑکوں پر ہیں جس کا پرمکھ کارن یہی ہے ہیماچل میں کسانوں کی آلو کی فصل کے اچھے دام مل رہے ہیں پندرہ سو سے اٹھارہ سو پرتی پچاس کلو کی بوری ان کی بک رہی ہے لیکن ایک سمیں ایسا تھا جب انہیں آلو کے دام پانچ روپے بھی نہیں ملتے تھے انہیں اپنی فصلوں کو منڈی تک پہنچانے میں بھی کافی دکھتیں آتی تھی وہیں فصل مارکٹ میں پچاس روپے پرتی کیلو آج آلو بک رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو ہر فصل کی ایم ایس پی تیہ جرور کرنی چاہیے تاکہ کسان کو پتہ لگ سکے کہ اس کی فصل کا یہ دام کم تو نہیں ملے گا ایک کٹا پیا گلو دا ہے وہی کٹا کار سڑھا کدھی دو سوڑا بھی بیگرہ دی کاری تایسوڑا بھی بیگرہ سکا ہوں وہ اسی کٹے جی گھنڈ دے سکے اید کی اسی پیدے چاہوں ابھی اس کے بعد منڈیاں تک جو پہنچانے کی ویوستہ یہ سرکار دوارہ رکھی جارہی ہے منڈیاں چاہ جان دی جرورتے نہیں پیجی ساڑھا جڑا مالا ہے وہ کھتاں جی بھی کی جاندہ اور چنگا مول ملی جاندہ جو ریڈ منڈیاں چاہیے وہی ریڈ سانو کھتاں جی مل گیا ہے تا منڈیاں چاہیے کیا کارنا جا کے جے سانو ریڈ چنگا کھتاں جی ملی جاگے اور کسان بیل کے بارے میں کسان بطور کسان کیا سوچتے ہیں بیل تاہیدن جی کسان برو دیا کیونکہ آن آلے ٹائمز جڑیاں نیتیاں انہیں یہ سرکار دیاں گیاں وہ پتہ نہیں کیسے ٹانگ دے ناڑ بیل انہیں بنایا جا کسان نو دے تے فیدہ ہونے آڑا جا نہیں ہے کسان پہلا بھی کھلا اسے کا بیل بنا کے تب بننا ناڑی کا لکی تھی ہے پہلا بھی کھلا تھا انہوں کوئی جرورت نہیں سی بیل بنا آن دی کسان دے لی پہلا بھی ساٹیاں جدہیں بیک دیاں سیاں اوڈہیں ساٹیاں ہونے بھی بیکی جانی ہیں سیاں بیل بنایا ہے انہیں اوہ بیل نو ہسیں جدہاں آڑتی نو جا کوئی پرائیویٹ کیلو پہ خریدہ رہے گا اوڈہ جسولے کاردار پورا ہو جانا تاہوں نے ساٹھی فسل نہیں کریدنی پہ سی ٹانگ ناڑ اگر ہمارچل کسان کی بات پر ہے وہ تو سارے کسانوں کا جو سوچ ہے نا جی ایک جیسی تقریبا سوچ ہے کہ شاید یہ جو بل ہے ہم لوگوں کی کنسنٹ کے بغیرک لیا گیا ہے آپ جو یونینز ہیں اگر آپ آج جنڈمنٹ سارے ہو رہا ہے لوگوں کا بھرطال ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے یا ناکابندی ہو رہی ہے اگر لوگوں کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کو لوگوں کا ایکسپٹر ہونا چاہیے سارا ہو سوال ہے کہ ایمی ایس پی اگر مانگ رہے ہیں لوگ تو ایمی ایس پی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے ہے بھی ہے کسان اپنی جگہ بھی سہی ہے وہ وہ اپنے آپ کو شوڑی جاتے ہیں کہ اتنا ہزاروں کسان جو پنجاب کے ہیں انہیں لوگوں نے اپنی آتم حتیہ کر لی ہے کوئی کارن تو ہے نا توشکا ان پر اتنا کریٹ ہے ان کا کرجہ ہے کہ ان کی جب فصل آتی ہے مارکٹ میں گورنمنٹ کی جو پرکورمنٹ ہے وہ تو 35 پرشنٹ کے قریب جو ہے ایم ایس پی میں ہو جاتی ہے لیکن جو باقی سارا پیڈوس ہے وہ تو مارکٹ میں اپن بکتا ہے آرتیوں کو توری بکتا ہے اگر ایٹ اچھا ہے تو ریٹ مل جائے گا اگر ایٹ نہیں ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کھٹوں میں سڑکے جاتی ہے فسل آپ چاہتے ہیں کہ سرکار یہ مستقر ہے کہ کم سے کم یہ ایسورٹی دے گی جتنے آپ کی فسل وہ سرکار لے گی سرکار نہ بھی لے سرکار ہمیں ایسور کر دے کہ آپ کا یہ جو مال ہے اس ریٹ پر بکے گا اس سے کم کوئی لے گا نہیں آپ ہم کو کمیٹمنٹ کر دیجئے اگر کسی کو کسی کسی کسیم کا ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ تو کسان کا کلیر ہونا چاہیے نا جی سر جو سرکار کی پرکورمنٹ ہے وہ میکسیم میرے خیال تو 35% کے قریب یہ پرکورمنٹ ہے جو ایف سی آئی وغیرہ کرتی ہیں جو باقی فسل ہے وہ ساری اوپن مارکٹیں بکتی جا کے اس کے بارے میں سرکار کی ہے لوکل گرنٹی نہیں ہے کوئی مارکٹ میں کسی چیز کے کیا بھاؤ ملے باقی فسلوں میں آپ کس کا نام ہے باقی کوئی فسل میں ہے ہی نہیں پر گرنٹ کا کوئی پرسیز بھی نہیں ہے یہاں پر منڈی بھی نہیں ہے ہمارے کوئی ترین جو سارا ہمارا مال کریل دے کوئی جیسے آلو آلو کا جی پانچ رو بے کلو کوئی پچاس رو بے کلو آلو تو آپ پانچ رو بے گھنٹی تو کر دیجئے کم سے پانچ رو بے آپ کو ملے گا ہمارے کھیتوں میں جو ہماری پرڈیو سویا جی جس دن جب ہوا تھا گورنمنٹ ڈیمانٹیزیشن کیا تھا اس دن ہمارے پاس کم سے کھا ہمارا تیس اکڑ میں جو میرا اپنا پرٹیکولر آلو تھا وہ ہمیں سارا ٹیکٹر فیرنا پڑ گیا تھا لوگوں پاس پیسے ہمارے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے لوگوں کو لیبر کو کہ ہم مون سے خودائی کرا لیں وہ نئے نوٹس مانگتے تھے ہمارے پاس دو ہزار پیپرمنٹ سرکار دیکھتی اس میں ہماری کراپ تیار ہو چکی تھی ہم کراپ بھی نوڑا سکے اپنی ساری مارکٹ اور لینے والا کوئی نیتے وہاں پر مارکٹ کچھ سڈن دیسیجن نہیں ہو نا یایس کوئی بھی چیز ہے اگر کنسینٹ آف دی پبلک ہمارے جو جنتا ہے اس کی تھوڑا سن کے ان کے یونینز ہیں ان کے بڑے لوگ ہیں سب کی کنسینٹ تب ایک جیسی نہیں ہو سکتی جو کسان بل تو کچھ ہی دن پہلے ابھی آیا ہے جس کی ابھی تک نہ تو جانکاری ہمارے کسان بھائیوں کو بے کچھ جیسی اخواروں سے پڑ کر ہی لوگ کچھ اس کے پرتی پوزیٹیو ہیں کچھ لوگ نیگٹیو ہیں اصلیت میں جانکاری اتنی زیادہ نہیں ہے اور سیکنڈلی ہمارا اتنا نیچر پر ڈیمینڈ ہے ایک دے بھومی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اور جہاں پہ آلو کی فصل اور مین کراپ جو سیو ہے تو سیو جو تھا وہ آج سے پہلے سیو تو اس سال بڑا اچھے بھاو پہ بکا ہے اور بلکہ کافی پرائیویٹ کمپنیوں نے ان کے آگ بگیچوں سے بھی سیو کھڑتا ہے ایسے ہی ہمارے انا جلہ میں آلو جو تھا وہ وہ ہر سے لوگ جیسے جیپور سے اور رائستان یوپی اور دہلی سے کافی لوگوں نے آکے ہمارے انا کے کسانوں سے یہی پہ خرید لیا ایسے ہی پہلے بھی بکتا تھا اب اس کی گہرائی سے جو ریزنگمنٹ کر رہے ہیں کچھ کسان بھائی دلی میں دھرنا دیکھ بیٹھے ہیں انہوں نے کونسی جانکرییاں لئی ہے یا کوئی گمراہ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو زیادہ جانکری فسل کا دام صحیح مل پا رہا ہے کس بار فسل کا دام تو بہت بڑی ہے ملا اور میں تو ہمارے ہمارے ہماری پردیش کی جو بھارتی جندہ پرٹی کی سرکار میں دھونگل صاحب کو ایک بہت بھدائی دیتا ہوں جنہوں نے یہ باندھ لگایا سوانک ندی پہ اور یہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ لگانے کے بعد یہ ہماری جہرام سرکار جی کو یا ہنہ کے کرشی منتری جی کو بھائی دیتا ہوں کہ ہمارے ہنہ کے کسانوں کو لگ بھگ تین سو کروڑ روپے کی آئے ہوگی بیرا انمان ہے اس سے جو ہمارا کسان ہنہ کا آج سے پہلے دھرش آئی ہوا تھا کیونکہ دو سال پہلے آلو میں کافی نقصان ہوا تھا کچھ لوگ کھیتی بھی چھوڑ رہے تھے جیسے ہم لوگ بھیپار کرتے ہم بھی اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر گئے تھے دوارہ سے ہمیں ایک گلکوز مل گیا ہے تاکہ ہمیں طاقت آ گیا ہے اور مہارکٹ میں بھوم آنے کی وجہ سے اور اس لیے اچھی آج ہمارے زیمیدار کی بھیپاریوں کی آرثکت کی مجبوط ہوئی ہے کسان تو اس کا مال ہے سب منڈیوں تک پہنچانے کے لیے کوئی باوستہ جو سرکار دوارہ اس پر ہے بھی سرکار دوارہ تو پہلے بھی نہیں تھی کوئی باوستہ